جیس سٹورنٹ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے that is the mechanism of enzyme action اس میں ہم دیکھیں گے کہ enzyme جو ہیں وہ performance کیسے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں enzyme جو ہیں وہ substrate کے ساتھ attachment شو کرتے ہیں اور ایک temporary enzyme substrate ES complex جو ایس کی formation ہوتی ہے اگر آپ نیچے equation blue میں دیکھیں تو enzyme substrate کے ساتھ attachment کرتا ہے اس کے بعد ES complex formation ہوتی ہے اور at the end کیا ہوتا ہے enzyme جو ہے وہ اسے separate ہو جاتا ہے اور substrate کس میں change ہو جاتا ہے بچے آپ کی product میں change ہو جاتا ہے enzyme جو ہے وہ کیا کرتا ہے catalyze کرتا ہے reaction اور substrate کو اور اس کو at the end transform کر دیتا ہے product میں اس کے بعد ES complex جو ہے وہ breakdown شو کرتا ہے جیسے میں نے پہلے بولا اور product release ہو جاتی ہے اس کے بعد mechanism اگر دیکھیں enzyme action کا تو اس کو explain کرنے کے لیے جرمن chemist Emel Fischer انہوں نے 1894 میں ایک model proposed کیا تھا اور ان کے according وہ جو model تھا وہ تھا بچے lock and key model یعنی جیسے ہر تالے کی ایک چابی ہوتی ہے وہ چابی ہی اس تالے کو کھول سکتی ہے اسی کی base پہ انہوں نے lock and key model نام رکھا اس کا enzyme action کا ان کے according انہوں نے کہا کہ بہت enzyme اور substrate جو ہے وہ specific shape رکھتے ہیں اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے میں fit ہوتے ہیں then جا کے product بنتی ہے تو انہوں نے اس کو کہا کہ جیسے ہر لوگ یہ کی ہوتی ہے اسی طرح ہر enzyme کے اندر ایک specific خاص shape والا substrate جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اور then product بنتی ہے اگر دونوں کی shapes آپس میں fit نہیں ہوتی تو product نہیں بنیں گی اس لیے اس کو lock and key model بولا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ enzyme کی جو active site ہوتی ہے جو substrate کے ساتھ attachment show کرتی ہے actually وہ کیا ہے rigid ہے وہ کیا کرتی ہے اپنے آپ کو change نہیں کرتی ہے بلکہ substrate اس کے اندر fit ہوگا خود ہی آکے تو then product بنیں گی otherwise reaction نہیں ہوگا تو اس لیے اس کو lock and key model کہا گیا اگر آپ اس کی دیکھیں دیگرام میں تو substrate بالکل active site enzyme کی اندر آکے بالکل fit ہوتا ہے اور جیسے وہ fit ہوتا ہے then product بنیں گی otherwise product نہیں بنیں گی اس کے بعد دوسرا model جو آیا 1958 میں وہ american biologist ڈینیل کو شلینڈ کا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے modify کیا تھوڑا سا lock and key model کو اور انہوں نے جو اس کو modify کرنے کے بعد propose کیا model that was induced fit model اس model کے according active edge ہوتی ہے وہ rigid نہیں ہوتی ہے مطلب وہ specific اور rigid motionless نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی آپ کو تھوڑا سا change کر لیتی ہے according to the shape of the substrate وہ یہ کیوں کرتی ہے تاکہ وہ product بنا سکے and use fit model جو ہے وہ پوری دنیا میں زیادہ acceptable مانا جاتا ہے as compared to lock and key model اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ substrate اور active site جو ہیں وہ 100% ایک دوسرے میں fit نہیں آ رہے تھے تو modify کیا کہ اس نے active site نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی shape change کی کی اس لیے تاکہ substrate ان کے اندر آکے attach ہو سکے اور اس سے product بنائی جا سکے بچے یہ جو ہے جب enzyme کے ساتھ آکے آپ کا substrate attachment ہوتا ہے یا attach ہوتا ہے تو اس کو بولتے enzyme substrate complex یعنی ES complex بولا جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے شروع میں کیا تھا تو آج ہم نے کیا دیکھا mechanism of enzyme action دیکھا پہلا point ہے ES complex formation دوسرا point ہے lock and key model two two lines and key diagram آئے گی پھر آپ کا eigen use fit model اس کی explanation two lines and then diagram آئے گی تو آپ لوگوں نے اس کی diagram بھی اچھے طریقے سے دیکھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کیا کروگے اس کو بہترین طریقے سے learn کروگے موسیقی